ایک بادشاہ تھا تھا تو منصف اور عادل پر اس میں ایک عادت بد تھی اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا بہت ناز و نام اور لاد و پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی ولادت کے دن قریب تھے لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی لڑکا ہوا تو ٹھیک لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا بادشاہ چلا گیا چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ اب میں کیا کروں ولادت کے وقت ایک دعی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی اللہ تعالی نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا اس نے ملکہ سے کہا اے ملکہ آپ دل چھوٹا مت کیجئے ماں یہاں سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی پر ماں یہاں اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لئے خرچ وغیرہ بھیچی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور اسودہ رہے گی وگرنا مجھ غریب کو جو نصیب ہوگی اس سے اسے بھی پال لوں گی ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسے تھما دیئے بچی کو اس کے حوالے کیا محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دعی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے چہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نام سے اس کی پرورش شروع کر دی جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی آوال سنیا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے بموجب اسے ہلاک کیا گیا بادشاہ اپنی بد عادتی کے بعض خوش ہوا دعی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنے نواسی ظاہر کیا کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتہ کو کچھ قرار ملتا اور وہ دعی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگداشت کے واسطے دے دیا کرتی چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی اس لئے خوب قد کاٹھ نکالی خوبصورت تھی ہی اس لئے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی اسی وقت شہزادی اور دعی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی پوچھا یہ کون ہے وزیر نے کہا یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے بادشاہ نے حکم دیا مجھے یہ بہت پسند آئی ہے کل اس کے گھر میرے لئے رشتہ لے کر جانا حققت کا کسی کو پتہ نہیں تھا اس لئے دوسرے دن وزیر وکیل وغیرہ دعی کے گھر بادشاہ کے لئے اس کی نواسی کا ہاتھ منگنے گئے اب دعی کے عوثان خطا ہو گئے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میں ایک غریب ہوں میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا سئی ہے اس لئے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئے گا بادشاہ خود تو نہیں آیا لیکن دعی کے گھر رشتے کے لئے بہت سے بندے بھیجے سب نے دعی کو بہت منت سماجت کی لالج دیئے دھونس دھمکی دی لیکن دعی ٹرس سے مس نہیں ہوئی تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دعی کو پکڑ کے خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لئے مان جائے دعی دعی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنے شروع کر دیا سپہیوں نے دعی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا بیچاری پہلے سے ہی دو ہڈیوں پر تھی اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی بادشاہ سلامت یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اسے اپنے گھر میں پرورش کی ہے اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچایا وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کے آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنی بہن کو قتل کرے اس کے آنکھیں نکال لے اور اس کے گردن کا خون لا کر باب کو دکھا دے اسے کسی صورت یہ گوارہ نہ تھا اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لئے جوش میں آگئی بہن سے کہا کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا میں تمہیں یہیں چھوڑے دیتا ہوں اگر تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بج کر کہیں اور نکل جاؤ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں بھائی تم مجھے قتل کر دو میری آنکھیں اور خون لے جا کر باب کو دکھا دو نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا جو مجھے کسی صورت گوارہ نہیں دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کے طرف جانے لگی آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھز گئی اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک چھرن کا شکار کیا اس کی گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھا دیں بادشاہ نے آئینہ منگوایا اور اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے تب اسے تسلی ہوئی ملکہ نے کسی طور شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھا شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوشت گزار کر دیا ملکہ نے موہ آسمان کے طرف کر کے ہاتھ اٹھائے اور بیٹی کے لئے دعا مانگی اے اللہ تُو میری بیٹی کی حفاظت کر اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا آپ آگے شہزادی کا قصہ سنیے شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لئے جنگلی پھل پھول بھوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی اس دوران بہت سا وقت گزر گیا جھانیوں کانٹوں سے علج کر اس کے بہت سیدھا کپڑے تار تار ہو گئے آخر کار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدر شہزادی تھی جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی سطر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھیر گیا درخت گھنہ اور سایہ دار تھا ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی خاطر لیٹ گیا چونکہ اس کا موہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی حیعت پر پڑی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا اے اللہ کی مخلوق تم کوئی پری ہو فرشتہ ہو جین ہو یا انسان جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا فیزادی نے پکار کر کہا اے مسافر میں ایک لاچار لڑکی ہوں میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے اگر تم اپنے نیچے بچھی چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھاپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا اس کا گولہ سا بنا کر اس کی طرف پھینکا شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھاپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گھم ہو گئے اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی پورے دل و جان شہزادی پر فرقتہ ہو گیا جھٹ شہزادی سے کہا میں ایک بادشاہ ہوں اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں اندھا کیا چاہے دو آنکھیں شہزادی نے فوراں حامی بھری وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جہا پہنچا اور اس سے کہا ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے میں کل رشتہ مانگنے ہوں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امارت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا وزیر نے عداب بجا کر کہا بادشاہ سلامت آپ پوری تسلی رکھیے یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑایا اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے وزیر نے رشتہ کے لئے ہاں کر دی ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا جلد ہی شادی کا نویتہ بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لیا بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی بلادت ہوئی بادشاہ بہت خوش تھا اس نے شہزادی سے جو اب ملکہ بن گئی تھی پوچھا اب جبکہ اللہ تعالی نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا ماہ و سال گزرتے چلے گئے بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرائیا شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا آخر کار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے بہت دباؤ ڈالا آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلا ملک بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی اسے نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دعی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی وہاں تم نے مجھے دیکھا مجھے اپنے ساتھ لے آئی اور مجھ سے شادی کی بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا اپنے آپ کو تیار کرو میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ وہ مجھے قتل کر دے گا لیکن بادشاہ نہیں منا آخر وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لئے تیار ہو گئی بادشاہ نے پورے جہو جلال اور تم تراک سے ایک بڑے لشکر کے شاد شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا اپنے وزیر وکیل وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ میں پہلی دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا وزیر وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لشکر کے ساتھ اس کے مباب کے ملک کے طرف روانہ ہو گئے شام ہوتے ہی انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا حادموں نے شہزادی کا خیمہ استعدہ کیا تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بلکل قریب کھڑا کیا گیا شہزادی نے وزیر کو بلا کر اسے پوچھا اے وزیر تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو وزیر نے کہا ملکہ صحبہ بادشاہ نے ہمیں آپ کے حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا شہزادی نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو لیکن وزیر نہیں مانا خیمے لگ گئے کھانا وغیرہ کھایا گیا رات ہو گئی تھی تھکے ہرے لوگ سو گئے وزیر کے دل میں کھوڑ تھا اسے نیند نہیں آ رہی تھی آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا شہزادی پہلے سے ہی بھام چکی تھی کہ وزیر بدزاد کی نیت میں کھوٹ ہے آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہل نکلنے کو کہا لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا شہزادی نے کہا اے بدزاد وزیر تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برہ چاہا ہے مجھے مخلوق کے سامن بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کے وزیر کے سامنے کیا تمہیں اس بچے کے سر کی قسم اس طرح مت کرو اسے اللہ رسول کے واسطے دیئے قرآن کی دیہائی دی لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا شہزادی سمجھ گئی کہ بد ذات وزیر بلکل بھی نہیں ٹلے گا اس نے وزیر سے کہا تم اب بلکل بھی نہیں ٹلو گے میں ایک پاک عورت ہوں اس وقت بھی وضو میں ہوں مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو وزیر نے کہا جلدی جاؤ اور جلدی آنان شہزادی خیمہ سے باہر نکل گئی بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑے جھاڑیوں کے پیسے چھپ گئی وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھوننے کے لئے نکل گیا ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن نکام رہا صبح ہونے والی تھی آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر پہنچے آدموں نے شہزادی کا خیمہ استعدہ کرنا شروع کیا شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب استعدہ کر رہے ہیں پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو یہ اچھی بات نہیں ہے وکیل نے کہا اے ملکہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سمان کی حفاظت کے لئے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تحقید کی ہے اگر آپ کو یا آپ کے سمان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا مو دکھاؤں گا شہزادی نے جواباں کہا اتنے جمع وفیر کے درمیان مجھے اور میرے سمان کو کوئی قذاق نہیں لے جا سکے گا بہتر یہی ہے تم اپنا خیمہ کہیں دور استعدہ کراؤ لیکن بدگردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی استعدہ کروا دیا شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی اس لئے اس رات اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتے سنی تو مکمل بیدار ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارہ خبردار میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی نکل جاؤ یہاں سے لیکن وکیل اپنے ناپاک رادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا شہزادی نے دوبارہ اسے کہا تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں ایک پاک دامن عورت ہوں اس لئے میرا پیچھا چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بد ذات بھی نہیں ٹلنے والا اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دھیائی دی کہ اس معصوم کے سر کی قسم میرا پیچھا چھوڑ اور نکل جا یہاں سے لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا شہزادی نے بیچارگی سے کہا اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والا تو مجھے موقع دے کیونکہ میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو وکیل نے اسے جانے دیا شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی اور جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگی اور آخر کار تھک ہار کر ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی اگر کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی تو وہ مجھے کھولتے تیل میں تل دے گا وکیل جلدی جلدی واپس آیا مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سوتا بن گیا جب صبح پھوٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے سمجھ گئی کہ بد کردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے بیچاری کس پر اعتبار کرتی اس لئے چھپ رہی رہش کر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا آدھ شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غم و کمبار لیے اونٹ پر سوار تھی جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمہ شہزادی کے خیمہ سے بہت دور کھڑے کروا دئیے وہ شرمندہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آہ ہی نہیں رہے تھے حیران اور پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتا چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا گیا گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے استادہ کروا رہا ہے شہزادی نے اسے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن قاضی بدزاد بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا آج کی رات بھی شہزادی کے لئے قیامت کی رات تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدزاد بھی ان دونوں سے کسی طور پر کم نہیں آج رات تو شہزادی بلکل بھی نہیں سوئی بیٹی رہی جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی خرامہ خرامہ خیمے میں داخل ہو رہا ہے شہزادی نے اسے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی بہت منت سماجت کی خدا رسول کے واسطے دیئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وقیل وزیر جاہل تھے لیکن تم تو عالم وفاظل انسان ہو لوگوں کو انصاف فرام کرتے ہو تم ایسی حرکت زیب بھی نہیں دیتی لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن جکا تھا اس میں منت سماجتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی ٹلنے والا نہیں تو اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا اس کی دہائی دی واسطے دیئے لیکن قاضی تو ان دونوں سے بھی دو ہاتھ آگے تھا قاضی بدبخت کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک صاف ہوں وضو سے ہوں مجھے موقع دو تاکہ اپنا وضو توڑ دوں اس کے بعد جو چی چاہے کرو قاضی نے اسے جانے دیا جیسے ہی شہزادی باہر نکلی جدھر مو اٹھا بھاگ نکلی بھگتے بھگتے اچانک اس نے دیکھا کہا کہ ایک بہت بڑا دریا بہ رہا تھا اس کے دل میں دھواں بر گیا اپنے معصوم بچے یاد ہے وہ اس کا دل خون کے آسو رو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں تو اسے کیا جواب دوں گی اس سے بہتر ہے کہ خود کو اس دریا کے حوالے کر دوں یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی پرزور دریا اسے چکر دے کر کہیں کہ کہیں پہنچا کہ دوسری طرف نکال کر لے گیا دوسری طرف چھے فقیر جو کہ بھائی تھے اپنے کپڑے دریا پر دھونے کے لیے لائے تھے جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بیٹی ہویا رہی ہے تو پکڑ کر باہر نکال لے اب شہزادی کے پیروں سے زمین نکل گئی اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے کہ کہاں وہ تینوں بعد ذات و بعد کردار کہ ان سے اپنے عزت بچا کر بھاگ نکلی تو ان چھے ننگ دھننگ فقیروں کے ہتھے چڑ گئی فقیروں میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہے آخر صلاح یہی ٹھیری کہ اسے باپ کے پاس لے جائیں گے وہ جس کا کہے یہ عورت اسی کی ہے وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے ان کا باپ ایک زیرک اور عقل مند انسان تھا دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے کی عورت ہے میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائک نہیں اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ اے میرے بیٹے تم چھے بھائی ہو تمہاری کوئی بہن نہیں ہے اسے اپنی بہن بنا لو تم چھے بھائی اور ساتھویں تمہاری یہ بہن اس کی خوب نگداشت کرو اس کی برکت سے تم سب سرخرو ہوگے باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے جب بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو دیکھا وزیر وکیل اور قاضی اس سے قطرہ رہے تھے اس کے سامنے شرمسار تھے پوچھا میرے بیوی بچے کہا ہیں تینوں نے یک زبان ہو کر کہا ملکہ تو ایک ڈائن تھی تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نگلی بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے اس کے ظلم و ستم کے وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریاء کے پل کو پار کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی اسے ادھر ادھر سے سنگن مل گئی اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوک ہے اس نے اپنے بھائی فقیروں سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمہ دے گا یا نہیں فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کو یہ گوش گزار دیا کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے اگر اسے پسند ہو تو اسے قصہ سنوانے کے لیے لے کرن بادشاہ نے انہیں اجازہ دے دی اور کہا کہ اگر اس کے قصہ پسند آئے تو وہ اسے شاہی قصہ گو رکھ دیں گے شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں پردہ حیل تھا اس نے بادشاہ کے لیے ایک قصہ سنیا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انام و اکرام دیا فقیر انام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آئے وہ پہلے ہی بھینک مانگنے سے بیزار تھے اس لیے بہت خوش تھے شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی بادشاہ سے داد اور انام و اکرام پا کر واپس اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ جاتی فقیروں کی جان بھی ٹھیک مانگنے سے چھوٹ گئی ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ وزیر وکیل قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں شہزادی نے سوچا آج تو قصہ مزا کرے گا شہزادی آج بھی ہر روز کے طرح نقاب میں تھی پردے کے دوسری طرف آ کر اپنے جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آج میں ایک بہت خاص دستان سنانے والی ہوں اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے دستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی اٹھ گیا تو میں دستان سنانا بند کروں گی اور آئندہ کے لئے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں ہوں گی بادشاہ نے سب کو حکم دیا سب نے اقرار کیا کہ وہ دستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے شہزادی نے دستان سنانا شروع کی ایک ظالم بادشاہ تھا اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پشند نہیں تھی جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بجا کر اس کی پرورش کی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لئے رشتہ بھیجا لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ ہیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کے طرف پھینک کر کہا کہ دیکھنا دستان کو بند مت کرنا شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیئے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے شہزادی نے دستان جاری رکھتے ہوئے کہا بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارہ نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آیا جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رلتی رہی یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل بیابان میں بے لباس وقت گزارنے لگی بادشاہ عمر رفتہ کے بعد سب بڑھا ہو گیا تھا اسے پہلے سے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پیشمانی اور پشتاوا تھا جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتا چلا اس کے آنکھوں میں آسو امڈ ہے شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے اس نے بے چان ہو کر کچھ ہیرے اور جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دی اور کہا کہ داستان جاری رکھنا روکنا مت فقیر بھائیوں کے تو اتنے انعامات دے کر باچیں کھل اٹھیں شہزادی نے کہا ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جائے کر اسے بیاہ رچایا شہزادی کا شوہر بادشاہ جو پہلے ہی بڑی دلچسپی اور انہماک سے داستان سن رہا تھا چونک پڑا یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیئے اور کہا دیکھنا داستان آخیر تک سنانا مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے حقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے شہزادی نے داستان جاری رکھی بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی اس سے اسے تین بیٹے ہوئے ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا اب وزیر وکیل اور قاضی کے احسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف سراسیمگی سے دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جوائرات شہزادی کی طرف پھینک دئے حقیر بھائیوں کی باشیں خوشی سے کھلی جا رہی تھی پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے عبدی کے لیے تنگ کیا اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بجا کے بھاگ نکلی وزیر من منایا مجھے بہت زور کا پشاب لگا ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں بادشاہ نے اسے ڈانڈ دیا ہموشی سے بیٹھ بدزاد کہیں کہ اسی وقت تمہیں کیوں پشاب آ رہا ہے حزیر چھپ کر کے بیٹھ گیا دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کیا اور اپنے نامائے کازیم کو پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنے عزت بچے اور باگ کر کہیں چھپ گئی ابو وکیل ہکلایا بادشاہ سلامت مجھے زور کی حجت پیش آئی ہے بس میں یوں گیا اور یوں آیا بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالیں بس کر بدزاد اور خموشی سے بیٹھ جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حجت پیش آ رہی ہے وکیل بھی خموشی سے بیٹھ گیا تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر بدی کیلئے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر کلم کیا لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چھپ کرا دیا دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جائے کر دوسری طرف فینک دیا جہاں اسے چھے فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا اب فقیر بھئیوں کی گگھی بند ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے وہ بھی چپ ساد کر بیٹ گئے فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے اس کے اقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان چھے بھئیوں کی بہن بنا دیا اس کے باپ بادشاہ کے آنکھوں سے جھل جھل آنسو بے رہے تھے دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے دھیر ان کے سامنے لگا دیئے کہ خدارہ دستان کو جاری رکھو لڑکی کو کسی طرح پتا چلا کہ یہ اس کے باپ بادشاہ کا ملک ہے اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو دستان سننے کا بہت شوک ہے اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کے دستان سنے یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بہترہ خوش ہو گئے دونوں نے وزیر وکیل اور قاضی کو پکڑا ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہیے چار چڑی چابک یا چار بٹور یہ بروہی زبان میں دو سخت سزاؤں کے نام ہیں انہوں نے کہا کہ چار بٹور بادشاہ نے بارہ گھوڑے منگوائے ہر ایک کے ہاتھ پیر چار گھونوں سے چار اطراف میں باندھ کر انہیں چار مخالف سمت میں دڑا دیا جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے اسی طرح ان بدزاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی رہنے لگے موسیقی